اپس اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہلیس پیاری اور اہم باتیں دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے گھنگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے بڑھ کے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے سبان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے استقفر اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے سواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سمان اٹھا کر سواری پر رکھوانا بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے نماز کے لیے چرکر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا صدقہ ہے خود کھانا کھانا صدقہ ہے اپنے بیٹے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے اپنی بیوی کو کھانا کھلانا صدقہ ہے اپنے خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے کسی مضیبت زیادہ حاجت من کی مدد کرنا صدقہ ہے اپنے بھائی سے مسکر آ کر ملنا بھی صدقہ ہے پانی کا ایک گھوٹ پلانا صدقہ ہے اپنے بائی کی مدد کرنا صدقہ ہے ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے پانی پھلانا صدقہ ہے دو مرتبہ کرز دینا ایک مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے اور علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا یہ بھی صدقہ ہے